فائی جیسا صاحب ہاں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ قانون کی حکم دانی کے لیے اپنا کردار دار کر سکیں گے ہمیں امید تو یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے کیونکہ ان کا پاس ریکارڈ تو اچھا ہے اس معاملے میں انہوں نے ہمیشہ آئین کی پابندی اور قانون کی جو ہے پابندی کی ہے اور ان کا ایک خاص طور پر جو فیصلہ ہے قابل ذکر وہ دوہزار پندرہ میں جب ہم نے ایک کسمی ترمیم چیلنج کی تھی جس کے مطابق ملٹری کورس کو آئین کے ایسا بنانے کی کوشش کی گئی تھی اس میں انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا وہ ہمارے حق میں تھا اور ملٹری کورس کو غیر آئینی ڈیکلیئر کیا تھا خان صاحب خاص طور پر جب چیئرمن پی ٹی ای حکومت میں تھے اور جسرس قاضی فائی جیسا کے خلاف ریفرنس بھیجا گیا تھا کیا سمجھتے ہیں کیا وہ اس کو پرسنل لیں گے اور جو چیئرمن پی ٹی ای کے کیسز ہیں سپریم کورٹ پر ان کے اوپر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا دیکھیں یہ تو وقت بتایا گا میں اس لیے اس پر کورس وقت کورمنٹ نہیں کرنا چاہتا لیکن انہیں کرنا نہیں چاہیے کیونکہ اب وہ سارے پاکستان کے چیف جسس ہیں جس کسی سے بھی ان کو شکایت ہے اس کو معاف کر دینا چاہیے اور قانون آئین کے مطابق ہر ایک کے ساتھ برطاہ ہونا چاہیے خان صاحب قاضی فائی جسسات جو ہیں وہ جسس مندیان نے جو الیکشن کے حوالے سے ایک فیصلہ دیا تھا اس کے اوپر عمل درامت کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو کیا تاثر انہیتا ہے آپ کو ابھی تک جو صورتحال سپریم کورٹ کی دیکھیں وہ تو کسی حد تک تاریخی طور پر وقت گزار چکا ہے وہ فیصلہ چودہ مئی کا جس پر مندیان صاحب کو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اس پر عمل درامت ہوتا وہ ایک کمزوری رہ گئی لیکن اب تو ان کے سامنے بڑا چیلنج تو وہ پیٹیشنیں ہیں جو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ہیں سپریم کورٹ بار کی طرف سے بھی ہیں کہ نوے دن میں اسیمبلیوں کے ڈیزولوشن میں الیکشن ہونا چاہیے تو اب وہ پیٹیشنز ان کے سامنے ہیں دیکھنا ہی ہے کہ اس پر کیا فیصلہ کرتے ہیں تو کیا پی ٹی آئی الیکشن ایکٹ کو یا جو ابھی ایسا تاثر آ رہا کہ الیکشن ڈلے ہو رہے ہیں اس کو چیلنج کرے گی دیکھئے پہلا ہی چیلنج ہے دیکھئے نا وہ جو پہلی پیٹیشنز ہیں کہ نوے دن میں الیکشن ہونا چاہیے وہی چیلنج ہے نا اس پر جو فیصلہ آئے گا اس سے ظاہر ہوگا کہ آیا جو ایکسٹینشن ایلیکشن کمیشن نے کہی ہے وہ سپریم کورٹ اس کی اجازت دیتی ہے تو الیکشن کمیشن نے جو بات کیا آپ اس کو دوبارہ سے اس کو نئی اپلیکشن میں کوئی چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یہ تو خواہد دیکھا جائے گا مطلب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اس میں اپلیکشن دی جائے وہ دیکھیں گے جبری گمشتگیوں کے حوالے سے کیا سمجھ رہے ہیں کیونکہ جسٹس قاضی فائزیسہ کبھی اس کے اوپر ایک فیصلہ موجود ہے اور پاکستان میں جس طرح جبری گمشتگیاں ہو رہی ہیں اس پہ کیا کہیں گے اور صحافیوں کی گمشتگیوں کے حوالے سے بھی کچھ دیکھیں یہ مہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے پاکستان کے تاریخ میں جبری گمشتگیاں جو ہیں اٹھایا جاتے ہیں رات کو اور نہ صرف ورد بلکہ عورتوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی یعنی زیاء الحق جیسے ظالمانہ دور میں بھی یہ نہیں ہوا کہ خواتین کو رات کے اندھیرے میں اٹھا لیا جائے یہ نئی چیزیں نئی روایتیں بن رہی ہیں جہاں خواتین کے ساتھ یہ جبر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے میاں آباد فروغ کے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح اگر کسی کا بیٹا چلا جائے یا جو انہوں نے اپنے کی ویڈیو بھی موجود ہے پی ٹی اے سے لا تعلقی کا انہوں نے پرجوہ واپس کر دیا تو ایسے اللہ تعالیٰ بھی ماف کر دیتا ہے کسی جرم کو تو کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو ماف کر دینا چاہیے دیکھئے میرے نظرین تو وہ کوئی جرم ہی نہیں ہے اس کو جرم کہنا زیادتی ہے اس لیے جو بھی کیا گیا ہے نہایت افسوسناک ہے ظلم ہے زیادتی ہے جبر اگر جو تحریک انصاف کے جو کارکنان اور رہنما گرفتار ہیں ان کو کوئی مشورہ دیا گیا ہے پی ٹی اے کی طرف سے کہ وہ اس طرح کا مافی نامہ پبلکلی جاری کریں بلکل نہیں کرنا چاہیے کسی کو یہ حق نہیں حاصل کہ کسی کو مجبور کرے کہ وہ مافی نامہ لکھے یا یہ کہے کہ میں پارٹی سے رہدگی کر رہا ہوں یا میں آئندہ سے سیاسی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لوں گا یہ باتیں کسی کا حق نہیں کسی کا اختیار نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کر کے ان سے یہ لیں بات فروغ صاحب کے اہل خانہ سے آپ کے اپنے رابطہ ہوا یہ میرا ذاتی طور پر تو نہیں ہوا لیکن ہم سارے قوم کی ہم دردیاں ان کے ساتھ ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈینکیو